اسلام علیکم سٹوڈنٹس لیبس میں شامل ہے سیکنڈ ڈیئر کے سٹوڈنٹس کو خاص طور پر تیاری پر دھیان دینا چاہیے کیونکہ آپ لوگوں نے آگے انٹی ٹیسٹ میں پیئر ہونا ہے تو اگر آپ لوگ ابھی سیکنڈ ڈیئر کی تیاری بھی نہیں کریں گے فرسٹ ڈیئر کی آپ لوگوں کو پیسی پرموشن مل گئی تھی تو سیکنڈ ڈیئر کی تیاری آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سیکنڈ ڈیئر کی صرف تیاری سے آپ لوگوں نے فرسٹ ڈیئر اور سیکنڈ ڈیئر دونوں کے مارکس کین کرنے اور سیکنڈ ڈیئر میں یہ چپٹر بہت امپورٹنٹ ہے سیکنڈ ڈیئر کی تیاری اس میں ہم لوگ آج کاربونائل گروپ کی ریاکٹیوٹی سے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں کاربونائل گروپ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کاربن اس میں ایس پی ٹو ہائیبرڈائزڈ ہوتا ہے اکسیجن کے ساتھ کاربن نے دو بانڈ بنائے ہیں ایک بانڈ سگمہ بانڈ ہوتا ہے دوسرا بانڈ پائی بانڈ ہے اکسیجن کی الیکٹر نیگیٹیوٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ سگمہ الیکٹرونز اور پائی الیکٹرونز دونوں کو اپنی طرف زیادہ اٹیکٹ کر لیتا ہے جب یہ دونوں الیکٹرون پیرز اکسیجن کی طرف زیادہ اٹیکٹ ہوتے ہیں تو اکسیجن کے اوپر پارشل نیگیٹیو چار جاتا ہے کاربن پر پارشل پوزیٹیو چار جاتا ہے اور کسی بھی گروپ میں پارشل پوزیٹیو چارڈ سینٹر کو ہم لوگ الیکٹروفیلک سینٹر بولتے ہیں یعنی کاربن بیکمز الیکٹروفیلک سینٹر اور اکسیجن بیکمز نیگیٹیو فیلک سینٹر اس طرح اس پائی بانڈ کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی بھی گروپ آ کر ایڈ ہو سکتا ہے دونوں پر پائی بانڈ بریک اپ ہوتا ہے ایک طرف کاربن پر کوئی بھی نیوکلیو فائل اور اکسیجن پر کوئی بھی الیکٹروفائل آ کر اٹیچ ہو جاتا ہے دس ٹائپ آف ریکشنز آر کالڈ ہے نیوکلیو فیلکس ایڈیشن ریکشن تو کہتا ہے کہ کاربونائل گروپ ایس پی ٹو ہائیبرڈائزڈ ہے اس میں کاربن اور اکسیجن کے درمیان دو بانڈ ہیں ایک سگما بانڈ ایک پائی بانڈ تو دیو ٹو دہ پریزنس آف پائی بانڈ یہ نیوکلیو فیلک ایڈیشن ریکشن دیتے ہیں کاربونائل گروپ ان کاربونائل گروپ اکسیجن بینگ مور الیکٹر نیگٹیب اٹیک دہ شیئرڈ پیر آف پائی اور سگما الیکٹرون اور اٹیک بکم پارشل نیگٹیب چارج جس کو بولتے ہیں نیوکلیو فیلک اور اون دہ آدر ہینڈ پھر کاربن پر کون سا چارج جا جائے گا that will be a partial positive چارج and it would become الیکٹو فیلک کاربن اب نیوکلیو فیلک ایڈیشن ریکشن ہوں گے کیسے an unsymmetrical distribution of electronic کلاوڈ اراؤنڈ کاربونائل گروپ makes it polar یہ unsymmetrical الیکٹرون کی distribution چونکہ اکسیجن کی طرف زیادہ اٹیکٹ ہو گئے ہیں تو یہ بانڈ پولر بانڈ ہو جاتا ہے اکسیجن پر پارشل نیگٹیب چارج کاربن پر پارشل پوزیٹیب چارج جا جاتا ہے it can undergo reactions with nucleophile or electrophile whether the initial attack is done on the electrophilic reagent اور nucleophilic reagent depends upon کہ یہاں جا کر nucleophilic اکسیجن پر اٹیک ہونا ہے یا electrophilic کاربن پر اٹیک ہونا ہے تو یہ depend کرتا ہے ان دو کنڈیشن پر ایک تو reaction کونسا ہے second one conditions جن کے انڈر ہم لوگ reaction کروا رہے ہیں either these are acidic اور basic یہ دونوں چیزیں ڈیسائیڈ کریں گی کہ پہلے oxygen پر اٹیک ہونا ہے کسی بھی electrophile کا یا پہلے کسی کوئی بھی nucleophile آ کر electrophilic carbon پر اٹیک کرے گا تو اس کے مطابق ہی ہم لوگ mechanism کو ڈیزائن کرتے ہیں یہاں ایک question آتا ہے carbonyl compounds give nucleophilic addition reactions why تو آپ نے کیا بتانا ہے because it has electrophilic carbon and nucleophilic oxygen and there will be a pi bond between these two so at this pi bond addition take place which is called as nucleophilic addition most of the reactions of carbonyl compounds are nucleophilic addition reaction جہرہ تر reaction nucleophilic addition ہے جن میں کیا ہوتا ہے یہ pi bond breakup ہو جاتا ہے carbon اور oxygen کے درمیان اور اس کی جگہ دو گروپ usually oxygen پر hydrogen اور carbon پر کوئی بھی nucleophile آ کر attach ہو جاتا ہے جیسے یہ ہے attacking group unsymmetrical reagent جس نے جا کر reaction کرنا ہے تو اس کا hydrogen partial positive oxygen کے ساتھ اور nucleophile partial negative یہ carbon کے ساتھ attach ہو جاتا ہے and this product formed is called as a addition product اس form لوگ addition product کا نام دیتے ہیں base catalyzed reaction میں کیا ہوتا ہے nucleophile پہلے satrong ہوتا ہے یعنی base اس اچھ کو نکال کر nucleophile کو زیادہ strong کر دیتا اور پھر یہ nucleophile negatively charge یہ جا کر carbon پر attack کرتا ہے جبکہ acid catalyzed reaction میں کیا ہوتا ہے acid اس oxygen سے electron لے کر یا اس کے ساتھ آ کر attach ہو کر یہ carbon کے electrophilic character کو بڑھا دیتا acid substrate molecule میں carbon کے electrophilic character کو بڑھا دیتا ہے کیونکہ acid پہلے آ کر O کے ساتھ attach ہوتا ہے جبکہ base کیا کرتا ہے base پہلے اس attacking reagent کے ساتھ reaction کر کے اس میں سے اچھ نکال کے اس کی nucleophile بڑھا دیتا ہے اس کو strong nucleophile بنا دیتا ہے in these reactions of aldehyde ketone the negative part of the reagent یہ reagent ہے یہ اس کا negative part combines with the electrophilic carbon یہ negative part جا کر carbon electrophilic carbon کے ساتھ attach ہوتا ہے اور reagent کا positive part جو زیرہ تر hydrogen ہوتا ہے یہ جا negatively chired oxygen کے ساتھ attach ہوتا ہے the nucleophilic addition reactions of carbonyl group are catalyzed by bases or acids but the result is same چاہے acid catalyzed don چاہے base catalyzed don ہمارے پاس addition product ہی بنتی ہے effect of the base as a catalyst on reagent system base کیا کرتا ہے ہم نے بھی بات کی یہ nucleophilic کرتا h کو نکال لیتا جب h positive نکل گیا تو nucleophile پر کیا آ جائے گا negative charge اس کا مطلب ہے nucleophile زیادہ strong بن جائے گا اس nucleophile krector بڑھ جاتا effect of the acid acid کیا کرتا ہے electrophilic character of carbon کو بڑھ آتا ہے یعنی acid پہلے h positive آ کر oxygen کے ساتھ attach ہوتا ہے جس کی وجہ سے carbon پر positive charge بڑھ جاتا ہے یعنی اس کا electrophilic character بڑھ جاتا ہے so acid catalyzed reaction میں carbon 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 کا electrophilic character بڑھ بڑھ جبکہ base attacking reagent کے ساتھ reaction کر کے nucleophile character of the reagent nucleophile becomes stronger and it would attack easily on the electrophilic carbon the characteristic reactions of carbon compounds are nucleophilic addition reaction یہ ہم نے بات کی ہے base catalyzed reactions کی بات کر رہے ہیں سب سے پہلے base کیا کرتا ہے attacking reagent کے اوپر reaction کرتا اس کے h partial positive کو نکال لیتا ایچ او ایچ مل کر water بنا رہتے ہیں اور nucleophile زیادہ strong ہو جاتا ہے اس کے اوپر negative charge جاتا ہے اب یہ جو negatively charged nucleophile ہے یہ electrophilic carbon اس carbon پر partial positive charge ہے oxygen پر partial negative charge ہے یہ nucleophile آ کر اس carbon partial positively charge پر attack کرتا ہے اور یہاں سے bond break up ہو nucleophile carbon کے ساتھ attach ہو گیا یہ جو دونوں group ہیں یہ اسی طرح ساتھ ہیں carbon کے اگلے step میں یہ جو oxygen negative charge ہے یہ اس water میں سے ایچ نکال لیتے ہیں او ایچ base recover ہو جاتا ہے پہلے step میں ایڈ ہوتا ہے وہ آخری step میں base نکل جاتا ہے ایک طرف nucleophile اٹیچ ہو گیا دوسری طرف oxygen پر آکر hydrogen اٹیچ ہو گیا اور یہ double bond breakup ہو گیا یعنی pi bond breakup ہو گیا pi bond کی جگہ پر oxygen پر hydrogen اور carbon پر nucleophile اٹیچ ہو جاتا ہے دوبارہ سے mechanism دیکھیں base کا OH negative attacking reagent کے H کو attack کرتا ہے bond breakup ہو جاتا ہے nucleophile پر negative charge جا گیا اگلے step میں یہ جو negative li charge nucleophile ہے اب یہ زیادہ strong H new کی نسبت یہ زیادہ strong nucleophile بن جاتا ہے strong nucleophile آپ جا کر carbon پر attack کرتا ہے اور یہ bond breakup ہو گیا carbon اور oxygen کے درمیان pi bond breakup ہو گیا اس طرح oxygen پر negative charge آیا اور nucleophile آکر attach ہو گیا اب یہ negatively charged oxygen پہلے step میں بننے والے water سے H نکال لیتا OH recover ہو جاتا base نکل گیا آخر میں جو catalyst ایک mechanism of base catalyzed addition reactions of carbonyl compound important short question آتا اکثر یہ اپنے 3 step mechanism لکھنا آئیس کے لئے addition of hydrogen cyanide hydrogen cyanide adds to aldehyde and ketones to form cyanohydrine جو products بنتی ہیں ان کو cyanohydrine products کا نام دیا جاتا ہے the reaction is carried out by adding slowly a mineral to an aqueous solution of sodium cyanide اصل میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک mineral laser یعنی hcl suppose کریں hno3 ہے اور اس کو kcn یا nacn کے ساتھ reaction کرواتے ہیں تو hcn produce کرتے ہیں like hcl کا اگر ہم لوگ nacn کے ساتھ reaction کروائیں تو reaction کے اندر ہی nacn produce ہوتا اس کو بولتے ہیں in situ hcn is produced in situ a reaction product during a chemical reaction is called in situ یعنی ایسی product جس کو ہم لوگ reaction کے اندر ہی produce کرتے ہیں تو اس کو in situ بولا جاتا ہے hcn کو in situ یعنی reaction کے اندر ہی produce کرتے ہیں by reaction of n n n and any mineral acid hcl کہہ لیں the reaction is base catalyzed base hcn میں سے h نکال کے cyan i dine بنا جاتا یہ زیادہ سٹرونگ electrophile ہے hcn کے پاس loan pair of electron لیکن جب یہ cyanide بن جاتا ہے تو اس کے پاس loan pair of electron آ جاتا ہے negative charge کی وجہ سے یہ loan pair of electron 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 carbon per attack کر دیتا ہے اس کے ساتھ آکر attach ہو جاتا ہے اور یہاں سے bond break up ہو گیا oxygen پر negative charge آیا اور یہ cyanide جا کر carbon کے ساتھ attach ہو گیا اب یہ oxygen O negative ہے تیسرے step میں کیا کرتا water کے ساتھ پہلے step والے water کے ساتھ اس سے H لے لیتا ہے base recover ہو جاتا H اس کے ساتھ attach ہو گیا the product will be called as cyanide train اب ایک چیز note کریں اگر آپ formalde hide کے ساتھ reaction کروا رہے ہیں تو یہاں دونوں H ہوں گے یہ دونوں H ادھر آ جائیں گے یہاں ہوں گے اور product میں یہاں پر آ جائیں گے اگر acetaldehide کے ساتھ reaction کروا رہے ہیں تو یہاں ایک CH3 ہوگا دوسرا H تو final product میں بھی CH3 اور دوسرا H آ جائے گا اور اگر آپ acetone یا ketone reaction صرف C double bond O پر ہو رہا ہوتا ہے باقی جو دونوں group اس کے ساتھ attached ہیں دونوں H دونوں CH3 ہیں ایک CH3 ہے ایک H ہے وہ دونوں اسی طرح سے ساتھ رہتے ہیں پوائنٹ سمجھایا تو یہاں جو بھی ldhidea کی tone لیں گے اس کے groups دونوں product میں appear ہو جائیں گے اور cyan hydrant will be formed short question important ہے what are cyan hydrant اپنے لکھنا ہے the addition products of carbonyl compounds and H CN are called as cyan hydrant اور ان کی production کیسے ہوتی ہے کیسے prepare کیا جاتا ہے ان میں سے کوئی ایک reaction لکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو CH3 C double bond H CN کے ساتھ reaction کریں تو ایک طرف H دوسری طرف CN لگ جاتا ہے کوئی بھی reaction آپ لکھ سکتے ہیں hydrolysis of cyanide group یہ جو cyanide group ہے اس کو hydrolyze کر کے carboxyl acid بناتے ہیں یہ hydrolyze ہو کر carboxyl group C double bond OH یہ باقی سارا group ایسی رہتا ہے صرف CN کی جگہ پر hydrolysis ہو جاتی اور یہ COOH بناتا ہے یہ hydrolysis ہوتی کیسے ہے actually وہ کہتا ہے the reaction is used in the synthesis of alpha hydroxy یہ alpha position alpha carbon ہے یہ والا اس alpha carbon پر OH group لگا ہوتا ہے یہ c double bond OH functional group ہے اس کے ساتھ والے carbon کو alpha carbon بولتے ہیں alpha carbon پر OH group لگا ہو alpha hydroxy carbox lecacid بن جاتا ہے کہتا the contain one carbon atom more than number of carbon atoms in the starting aldehyde or ketone starting aldehyde یا ketone میں اگر دو carbon ہو تو یہ 3 carbon والا carbox lecacid بنتا ہے اس میں اگر ایک carbon ہو تو یہ 2 carbon بنتا ہے اس میں اگر 4 carbon ہو تو یہ 5 carbon والا یعنی جو بھی aldehyde اور ketone لیتے ہیں parent ketone یا parent aldehyde اس سے ایک زیادہ carbon والا carbox lecacid ہمارے پاس prepare ہو جاتا alpha hydroxy carbox lecacid prepare ہوتے ہیں اسی طرح یہ formaldehyde کا سیانو hydrin ہے یہ acetaldehyde کا سیانو hydrin ہے جس کیا ہوا ایک ایچ CH3 کے ساتھ replace ہو گیا یہ acetone کا سیانو hydrin ہے اس میں دونوں ایچ یہ والا ایچ بھی CH3 کے ساتھ replace ہو گیا تو CN کی جگہ پر salphate ACL ہو تو ammonium chloride بن جائے گا HNO3 ہو تو ammonium nitrate بن جائے جو بھی acid ہے اس کا salt بن گیا یعنی اس میں ایک ایچ replace ہو جاتا اب دیکھیں اس نے لکھا ہے کہ alpha hydroxy acid amide پہلے بنتے ہیں پھر alpha hydroxy carbox lecacid بنتے ہیں اصل میں یہ جو سیانو hydrine ہے یہ water سے reaction کرتا H positive کی موجودگی میں چار hydrogen اس N کے ساتھ NH4 positive بنا دیتے ہیں دو oxygen ایک C double bond اور ایک carbon کے ساتھ اس طرح سے attach ہو جاتا ہے اس cyanide group کے اوپر دو oxygen ایک C double bond O بنا کر ایک single bond O negatively chired carboxylate group بن گیا اور N 4 hydrogen کے ساتھ NH4 positive بنا دیتے ہے پہلے step میں یہ بنتا ہے alpha hydroxy acid amide alpha hydroxy acid amide اب اس میں سے water نکل جائے تو تب بھی acid amide بن H2 O H2O نکل جائے تو NH2 یہاں رہ جائے گا acetamide بھی کہا جاتا ہے اس کو یہ جو ammonium salt of carboxylate acid بنتا ہے یہ اگلے step میں جب baysad سے reaction کرتا ہے یہاں سے 1 H آ کر یہاں attach ہو گیا OH اور HS 4 کے ساتھ یہ ammonium لگ گیا تو ammonium bisulfate point سمجھ آیا acid کا H یہاں آ جاتا ہے اور یہ پورا ammonium group اس bisulfate آئین کے ساتھ مل کر ammonium bisulfate بنا دیتا سارے reaction میں ایسا ہی ہوا ہے تو reaction کو غور سے کریں کہ سمجھ آنا چاہیے cn کی جگہ c ڈبل o h آ جاتا ہے اور جو بھی acid ہے اس کا 1 h نکل گیا اور ammonium کا salt بن گیا addition of gignore reagent یہ chapter 10 میں تھے ہم لوگوں نے چونکہ omit کر دیا تھا وہاں پر تو یہاں بھی اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے ہم لوگ aldehyde کی reaction کے reaction بناتا ہے باقی aldehyde secondary alcohol بناتے ہیں اور ketone gignore reagent کے reaction کر کے tertiary chlokohol بناتے addition of sodium bisulfite na h so 3 اس کو بولا جاتا na h so 3 sodium bisulfite کہتا aldehyde and small methyl ketones react with saturated aqueous solution of sodium bisulfite to form a crystalline white precipitates of sodium bisulfite یہ بنتے کسٹ line white precipitates of sodium bisulfite adduct یہ sodium bisulfite جو adduct بنتا ہے اس کے white precipitates ساتھ ہیں تو کون سے aldehyde سارے اور small methyl ketone جن میں کوئی ایک ایک methyl group ہونا چاہیے کربون آئل کے دونوں طرف تو وہ اس کے ساتھ reaction کرتے large methyl ketone reaction کریں دین step میں reaction ہوتا ہے پہلا step sodium bisulfite ionizes to form sulfite ion base اس میں سے H نکال لیتا SO3 sulfite ion بن گیا اس oxygen پر بھی negative charge جا گیا bond breakup ہونے سے یہ water بن گیا sodium ionize ہو جاتا water میں sodium ion بنا جاتا ہے یہاں بھی negative charge یہاں بھی negative charge اگلے step میں کیا ہوتا ہے وہ sulfite ion act as a nucleophile since the sulfur atom is large size and more nucleophilic than oxygen atom hence sulfur is donor atom in sulfite ion and CS bond is formed یہ large sized ہے تو یہ electron donate کرتا ہے sulfur کس کو کاربن کو بتانا یہ چاہا رہا ہے کہ oxygen نے کیوں نہیں کیا کہتا oxygen کا size کم ہونے کی وجہ سے اس کی attraction for the electron زیادہ ہے sulfur کی attraction for the lone pair کم ہے لہذا sulfur easily donate کرتا electron کس کاربن کو جب sulfur کاربن 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 electron donate کر دیتا تو یہ bond break up ہو جاتا ہے یعنی S کا O کے ساتھ double bond بن گیا ایک double bond پہلے یہ دوسرا بھی بن گیا S double bond O O O N نے اسی طرح ساتھ ہے یہ ادھر کیا ہوا کاربن کے ساتھ sulfur کا bond بن من گیا اور اکسیجن پر نیگیٹیو چارج اکسیجن پر نیگیٹیو چارج اور کاربن کے ساتھ sulfur کا bond بن گیا یہ جو دونوں گروپ پہ تیشد ہیں دونوں ہائیڈوزن ہوں تو ہائیڈوزن رہیں گے دونوں میتھائل ہوں تو میتھائل رہیں گے ایک میتھائل ایک ہائیڈوزن ہے اس سے ایچ پوزیٹیو نکال لیتا او ایچ نکل جاتا او ایچ پر نیگیٹیو چارج آیا ایچ پوزیٹیو یہاں آکر اٹیچ ہو گیا تو سی او ایچ ایچ ڈبل بانڈ او اسی طرح سے او این ایچ یہ اسی طرح سے رہتا ہے یہاں پر آکر ایچ لگ گیا تو ایچ ایچ او اڈکٹ آف سوڈیم بائی سل فائٹ ایچ کمپاؤن اب دیکھیں کیٹون سے رییکشن کروانا آپ نے دونوں سی ایچ کر دیں یہاں فائنل پروڈکٹ میں دونوں سی ایچ آ جائیں گے فارم الڈی آئیڈ کے ساتھ رییکشن کروانا یہاں دونوں ایچ کر دیں تو فائنل پروڈکٹ میں دونوں ایچ آ جائیں گے رییکشن کو یاد رکھنا ہے کیسے کہ سمال میتھائل کی ٹون اور الڈی ہائیڈ اس میں رییکشن کر کے سوڈیم بائی سل فائٹ کے ساتھ وائٹ پی پی ٹی دیتے ہیں تو ان کی ایڈنٹیفیکیشن کے لیے ایک تیسٹ ہے الڈی ہائیڈ کے لیے بھی اور میتھائل کی ٹون کے لیے بھی میتھائل کی ٹون اور الڈی ہائیڈ سوڈیم بائی سل فائٹ کے ساتھ رییکشن کر کے وائٹ پی سل بنا دیتے ہیں تو ایڈنٹیفائی کیا جائے سکتا ہے what is سوڈیم بائی سل فائٹ تیسٹ تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ الڈی ہائیڈ and small methion کی ٹون reacts with saturated aqueous solution of sodium بائی سل فائٹ and form crystalline white precipitates this one is the test for the sodium this test is called as sodium بائی سل فائٹ and it is used for the الڈی ہائیڈ and small methion کی ٹون base ketone in which both alkyl groups are larger than methion for example آپ کے پاس کہتا ہے 2 pentanone 2 carbon اس طرف 3 pentanone اور acetone کو آپ نے distinguish کرنا acetone یہ test دے گا 3 pentanone will not give this reaction وہ white precipitates نہیں بناتا تو methion ketones کو دوسرے ketones سے الگ کرنے کے لئے separate کرنے کے لئے ہم لوگ اس کو as a distinction test use کرتے ہیں regeneration of carbonyl compounds from sodium bisulfide product sodium bisulfide کی جو product produce ہوتی ہے اسے ہم لوگ regen rate بھی کر سکتے ہیں aldehyde اور ketones کو کیسے یہ for example acetaldehyde کی bisulfide product ہے اس کا اگر HCL کے ساتھ reaction کریں in presence of heat acetaldehyde واپس بن جاتا HCL بن جاتا H2O sulfur dioxide بنت ہے acetaldehyde کو recover کیا جا سکتا ہے from from the bisulfide addition product by reacting bisulfide addition product with mineral acid the reaction is used for the separation and purification of carbonyl compound carbonyl compounds کی separation کے لیے purification کے لیے ہم لوگ اس کو use کرتے ہیں from non carbonyl compounds such as alcohol alcohol وغیرہ سے separate out کرنے کے لیے تو یہ question بھی آتا give at least two uses of reactions of sodium bisulfide with carbonyl compound پہلا کہ this reaction is used for the separation and purification of carbonyl compound from non carbonyl compounds like alcohol ether etc تو ان کی separation اور purification کے لیے use کرتے ہیں دوسرا this reaction is used to identify the carbonyl compound the reaction gives white precipitates of bisulfide addition product especially used to distinguish methyl ketones from other ketones methyl ketones کے ساتھ یہ white precipitates دے لیکن دوسرے ketones کے ساتھ white precipitates نہیں دے گا تو these are the two uses for the sodium bisulfite reaction کچھ MC کیوز ہیں in in base catalyzed reaction of carbonyl compound the catalyst increases the nucleophilic character of reagent attacking reagent is nucleophilic character co badeha دیتا base carbonyl compounds do not show the reaction involving electrophilic addition reaction nucleophilic addition ہوتی ان کے اوپر reduction بھی oxidation بھی ہوتی hydrolysis of acetaldehyde cyanohydren heed lactic acid اہم نے پڑھا ہے پیچھے reaction میں یہ acetaldehyde cyanohydren ہے تو اس کی hydrolysis کروائیں تو ہمارے پاس کیا بنتا ہے lactic acid 2 hydroxy propanoic acid کو lactic acid بھی بھولتا یہ یاد رکھنا سوڈیم بائیسر پائی ڈاز نوٹ ری ایکٹ وید ہائیر کی ٹونز کے ساتھ یہ reaction نہیں کرتا باقی سب کے ساتھ کرتا لیں سٹوڈنٹس آج کے لیکچر اتنے انشاءاللہ نیکس لیکچر کے ساتھ ملے